بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رہی تھی کہ اچانک دروازے پر زور دور سے دستک سنائی تھی اس اچانک شور سے میری دھرکت دیز ہو گئی یہ وقت کسی کے آنے کا نہیں تھا پھر نہ جانے کون اس وقت آیا ہوگا میرے قدم کچھ دیز ہو گئے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا میں نے دوپٹہ سر پر ڈالنے کی بھی زہمت نہیں کی اور جلدی جلدی دروازے کی طرف بڑھ گئی دل میں کئی خیالات گردش کرنے لگے کہیں ساس تو واپس نہیں آ گئی یا کوئی اور کیا کوئی مسئیبت آنے والی ہے جب میں دروازے کے قریب پہنچی تو دستک کی آواز مزید زور پکڑ گئی جیسے کوئی بے حد اس دراب میں ہو میرے دل کی دھرکت بھی تیز ہو گئی اور میں نے تیزی سے دروازہ کھولا سامنے جو منظر تھا اس نے مجھے بے اختیار پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک نہایت خوبصورت نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا جس کی آنکھیں سبز رنگ کی تھی جیسے کسی گہرے سمندر کی تہہ میں چھپے ہوئے موتی ہوں وہ نوجوان اتنا ولکش تھا کہ لمحے بھر کے لیے میں خود کو اس کے حسن میں کھو جانے سے روک نہ سکی میری سانسیں رکھ سی گئیں جیسے وقت تھم گیا ہو میرے لبے گھنے بال اس وقت میری کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور میں نے بے اختیار اپنے دوپٹے کو سر پر لینے کی کوشش کی لیکن اس کی شخصیت کی کشش نے مجھے بے حصو حرکت کر دیا اس اجنبی کو دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی میں نے اپنے ہوش میں واپس آتے ہوئے فوراں سوال کیا آپ کون ہیں اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں اس کی مسکراہت میں ایک عجیب سی مروت تھی جس نے مجھے مزید علچن میں ڈال دیا وہ دھیرے سے بولا میں آپ کا نیا کرائے دار ہوں ایک خاتون نے اخبار میں اشتہار دیا تھا کہ کمرہ کرائے پر دینا ہے اس کی آواز میں ایک ایسی خوشبو تھی جو دل میں عجیب سے احساسات جگہ رہی تھی جیسے کہیں دور سے ایک معنوس سی گون سنائی دی رہی ہو میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس اجنبی نوجوان کو غور سے دیکھا اتنا خوبصورت نوجوان میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا یوں تو میرا شوہر سرفراز بھی بہت خوبصورت تھا اس کی شخصیت میں بھی ایک کشش تھی لیکن اس نوجوان میں کچھ الگ ہی بات تھی کچھ ایسا جو بیان کرنا مشکل تھا اس کی آنکھوں کی گہرائی اس کے چہرے پر ایک پرسرار سی معصومیت جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو میری سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا جب اس نے دوبارہ کہا میرا نام ارمان ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں اس کے لبوں پر مسکراہت تھی لیکن اس مسکراہت کے پیچھے ایک عجیب سی اداسی چھپی ہوئی تھی میرے دل میں ایک جھجت تھی ایک خوف بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ناقابل بیان کشش بھی محسوس ہو رہی تھی جیسے کوئی پرانا خواب حقیقت بن کر سامنے آ کھڑا ہوا ہو میں نے اسے اندر آنے کا تو کہہ دیا لیکن دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہو رہی تھی میں نے فوراں ساتھ ہی کہا گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے اور اگر ہو سکے تو آپ یہاں سے چلے جائیں جن خاتون نے اشتہار دیا تھا وہ کچھ دن کے لیے کسی رشتہ دار کی شادی میں گئی ہے میرے الفاظ میں ہچکی چاہر صاف چلک رہی تھی لیکن میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہ ہٹائی جس میں نا چاہتے ہوئے بھی ایک عجیب سا اتمنان محسوس ہوا وہ کہنے لگا میں بہت دور سے آیا ہوں اور اب میں واپس نہیں جا سکتا جو کمرہ کی رائے پر دینا ہے وہ آپ مجھے دکھا دیں اس کی باتوں میں ایک زد تھی جیسے وہ کسی بھی قیمت پر یہاں سے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا میرا دل ایک طرف اس کے حسن اور نرمی کی طرف کھنچ رہا تھا تو دوسری طرف شدید خوف سے لرز رہا تھا میرے شوہر سرفراز کا شکی مزاج ہونا مجھے ہمیشہ سے ہی ایک پریشانی کا باعث رہا تھا وہ رات کو دس بجے گھر آتا تھا اور ابھی صرف آٹھ بجے تھے میں نے خود کو بہت تنہا اور غیر محفوظ محسوس کیا اس اجنبی کے ساتھ یہ دو گھنٹے کیسے گزاروں گی میرا دل ہر ممکن طریقے سے اس وقت کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن حالات جیسے میرے کابو سے باہر ہو رہے تھے مجھے خیال آیا کہ اگر سرفراز کو اس بارے میں بتا چل گیا تو اس کا غصہ اتنا شدید ہوگا کہ شاید وہ مجھے ایک لمحے میں گھر سے نکال دے اس خیال نے میری جان میں مزید خوف پیدا کر دیا لیکن اس نوجوان کی آنکھوں میں کچھ تھا ایک ایسی کشش جو مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں اس کی بات سنوں شاید وہ تھکا ہوا تھا شاید اس کے لئے کوئی اور راستہ نہ تھا لیکن اس کے ساتھ یہ وقت گزارنا مجھے اندر سے بے جین کر رہا تھا میں نے دل میں دعا کی کہ یہ وقت جلدی گزر جائے اور سرفراز واپس آ جائے لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سا تجسس بھی تھا کہ آخر اس نوجوان کی کہانی کیا ہے کیوں اس نے اس زخد دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور کیا وہ واقعی وہی ہے جو وہ دعویٰ کر رہا ہے میرا نام فیضہ ہے اور میرا تعلق ایک نہائید غریب گھرانے سے تھا میرے والد کباری کا کام کرتے تھے اور والدہ گھر میں صلائی کڑھائی کر کے ہم بہنوں کا گزارا کرتی تھی ہمارے گھر کے حالات ہمیشہ مشکل رہے تھے لیکن والدین نے کبھی ہم پر اس بوجھ کا اثر نہیں آنے دیا تھا ایک کباری کی بیٹی کا رشتہ لینا اس معاشرے میں جیسے ایک گالی سمجھا جاتا تھا جہاں لوگ حیثیت اور طبقے کو ہر چیز پر فوقیت دیتے ہیں ایسے میں چار بیٹیوں کا بوجھ میرے والدین کے کندھوں پر ایک ناختم ہونے والا امتحان تھا ماں باپ کی محنت کے باوجود ہماری زندگیوں میں کبھی سکون نہیں آیا ہر دن نئے چیلنجز کے ساتھ آتا تھا اور ہر رات ہمیں اس فکر میں ڈوپتے چھوڑ جاتا کہ کل کا دن کیسا ہوگا ہم بہنے بھی ان حالات سے خوب واقف تھیں اور دل میں ایک عجیب سی اداسی بس چکی تھی ہم جانتے تھے کہ ہمارا مستقبل اس غریبی کی دائرے سے نکلنے کا کوئی آسان راستہ نہیں تھا شادی کا معاملہ بھی ایک الگ کہانی تھا ہمارے لئے کسی اچھے گھر سے رشتہ آنا تقریبا ناممکن تھا کیونکہ ہم نہ صرف غریب تھے بلکہ ہمارے والد کے پیشے کی بدنامی بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھی رشتے تو دور کی بات لوگ ہمیں عزت سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اس وقت ہم بہنوں کی دلوں میں یہ خوف ہمیشہ رہتا تھا کہ کہیں والدین کی محنت اور قربانیوں کا صلح ہمیں کسی تلخ صورت پہ نہ ملے یہ حالات میرے دل میں ایک سوال چھوڑ گئے تھے کیا ہماری تقدیر واقعی ایسی ہی لکھی گئی تھی یا ہم اس سے باہر نکلنے کی کوئی راہ تلاش کر سکتے تھے پھر ایک دن قسمت مجھبر میں حربان ہوئی جب محلے کی ایک خالہ نے امہ سے میرے رشتے کی بات کی خالہ نے بتایا کہ ایک بڑی سی کوٹھی ہے جس میں ایک عورت اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے ان خاتون کو ایک نہایت شریف سلیقہ مند اور اچھی تربیت یافتہ بہو کی تلاش ہے خالہ نے کہا تمہاری بیٹیوں میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سلیقہ مندی بھی ہے اور محلے بھر میں تمہاری بیٹیاں اپنی نیک چلینی اور ہنر مندی کے لیے مشہور ہیں ان لوگوں کو جہیز وغیرہ کا کوئی لالچ نہیں ہے بس وہ چاہتے ہیں کہ بہو سادہ ہو اور گھر کو سنبھالنے والی ہو اگر تمہیں اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں ہے تو میں ان خاتون کو تمہاری طرف بھیجوں یہ بات سن کر میرے والدین کے لیے یہ خبر خوشی کا پیغام تھی جیسے برسوں کی دعائیں ایک پل میں قبول ہو گئی ہوں ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ہماری مالی حالت کی وجہ سے اچھے رشتے ملنا مشکل ہوگا لیکن خالہ کی باتوں نے ہمیں ایک امید کی کرن دکھائی والدین نے فوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دی گویا انہوں نے اللہ کی طرف سے آنے والے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا میرے دل میں ایک عجیب سا تجسس اور گبراہت پیدا ہو گئی تھی ایک طرف یہ خیال کہ قسمت نے شاید ہمیں ایک بہتر زندگی کا موقع دیا ہے اور دوسری طرف یہ سوال کہ نہ جانے یہ لوگ کیسے ہوں گے ان کی کیا فرمائشیں ہوں گی میرے ذہن میں کئی وسوسے اور اندیشیاں رہے تھے کیا یہ رشتہ واقعی ہماری زندگی بدلنے والا ہے یا صرف ایک اور امتحان ہے خالہ کی باتوں نے میرے دل کو تھوڑا مطمئن کیا مگر ساتھ ہی یہ بھی سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ بڑی سی کوٹھی جس کا ذکر کیا گیا تھا کہیں اس کی جمک دمک کے پیچھے کچھ پوشیدہ تو نہیں کیا وہ لوگ سچ میں اتنے ہی سادہ دل ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا یہ سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے لیکن والدین کی خوشی دیکھ کر میں نے ساری فکریں اپنی پیچھے چھوڑ دی مجھے اس سخت یقین تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ بہتر ہوگا مجھے اب اس نئے سفر کے لیے خود کو تیار کرنا تھا اور والدین کی خوشی کو برقرار رکھنا تھا اگلے دن شام کو وہ لوگ ہمارے گھر جائے پر آئے اور ہم نے ان کی خاطر توازوں میں کوئی قصر نہ چھوڑی میرے والدین نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر ہر ممکن انتظام کیا تاکہ مہمانوں کو کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو میں اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور میری شادی کی عمر بھی اب ہو چکی تھی گھر میں یہ احساس کہ اتنا اچھا رشتہ ملنا کسی نعمت سے کم نہیں ہمارے دلوں میں امید اور خوشی کی ایک نئی لہر پیدا کر رہا تھا میرے والد نے کھانے پینے کا بہترین انتظام کروایا جیسے یہ مہمان نہیں بلکہ ہماری زندگی کا ایک نیا آغاز ہو ماں نے اپنی سلائی مشین سے بنائی گئی بہترین چادریں نکالی اور گھر کو خوبصورتی سے سجایا تاکہ مہمانوں کو ہماری گھر کی سادگی میں بھی ایک دلکشی محسوس ہو جب وہ ماں بیٹا ہمارے گھر آئے تو ہم سب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا جیسے وہ پہلے ہی ہمارے دلوں میں ایک خاص جگہ بنا چکے ہو لیکن جب سرفراز نے گھر میں قدم رکھا تو اس کی آنکھوں میں کوئی خاص جمع کیا خوشی نظر نہیں آئی وہ بس خاموشی سے بیٹھا رہا اپنی ماں کے ساتھ مختصر بات چیت کرتا رہا اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجید کی تھی جیسے وہ اس سارے معاملے سے دور کھڑا ہو ایک تماشائی کی طرح یہ بات میرے دل میں ایک ہلکی سی بیچینی پیدا کر رہی تھی مگر میں نے اسے اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا چائے کے دوران سرفراس کی ماں نے بات کو آگے وڑھایا اور مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا فیضہ تم واقعی بہت سلیکہ مند ہو جیسا کہ ہمیں بتایا گیا تھا ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے بیٹے کے لیے اتنی اچھی بہو مل رہی ہے ان کی باتوں میں ایک مٹھاس تھی جس نے میرے والدین کے چہروں پر مسکراہت بکھیر دی پھر انہوں نے اپنے بیک سے ایک خوبصورت انگوٹھی نکالی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آج ہی یہ رشتہ پکا ہو جائے انہوں نے میری انگلی میں وہ انگوٹھی ڈال دی اور یوں سادہ سی رسم کے ساتھ میری منگنی سرفراس کے ساتھ ہو گئی گھر میں ایک خوشی کے لہر دور گئی جیسے اللہ نے ہماری دعاوں کا جواب دے دیا ہو میری بہنیں خوشی سے چھوم رہی تھی اور والدین کی آنکھوں میں ایک سکون تھا جو شاید اس خیال سے آیا تھا کہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری اب مکمل ہو رہی ہے گھر میں ایک خوشی کے لہر دور گئی جیسے اللہ نے ہماری دعاوں کا جواب دے دیا ہو میری بہنیں خوشی سے چھوم رہی تھی اور والدین کی آنکھوں میں ایک سکون تھا جو شاید اس خیال سے آیا تھا کہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری اب مکمل ہو رہی ہے مگر اس سب کے باوجود سرفراس کی خاموشی میرے دل میں ایک سوال چھوڑ گئی تھی کیا وہ اس رشتے سے خوش تھا یا اس کی سنجیبگی کے پیچھے کوئی اور بات چھپی ہوئی تھی ان سوالات کے باوجود میرے والدین کی خوشی میرے لیے سب سے زیادہ اہم تھی اور میں نے ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے دل کی باتوں کو ایک طرف رکھ دیا اس دن سے میری زندگی کا ایک نیا باپ شروع ہو گیا جس میں نہ صرف نئی امیدیں تھیں بلکہ کئی انکہی باتیں اور خدشات بھی شامل تھے سرفراس کی شخصیت کو دیکھ کر میرے دل میں کئی سوالات نے جنم لیا وہ خاموش اور کمگو تھا جس کی وجہ سے میں نے خود سے یہ اندازہ لگایا کہ شاید امیر لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں کم بولنے والی گہرے سوچنے والے اور اپنے جذبات کا اظہار کم ہی کرتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید سرفراس کی یہی خاموشی اس کے محذب اور سادہ مزاج کی علامت ہے اور اس کا یہ انداز مجھے حیران یا پریشان نہیں کرنا چاہیے لیکن جون جون وقت گزرتا گیا میرے دل میں ایک عجیب سی خلش بڑھتی گئی میں نے یہ مان لیا تھا کہ سرفراس مجھ میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا شاید اس لیے کہ وہ اپنے میار کے مطابق کسی اور درہا کی بیوی چاہتا ہوگا یا پھر شاید وہ ابھی اس رشتے کو لے کر ذہنی طور پر تیار نہیں تھا مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ سرفراس کے دل میں کیا ہے یہ حد تجسس پر مبتلا کرتی تھی مجھے اس کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا اور اس کی سرد مہری نے میرے دل میں ایک انجانہ سا خوف بٹھا دیا تھا کیا وہ اس رشتے سے مطمئن نہیں تھا یا اس کے دل میں کوئی اور بات تھی جس کا وہ ذکر نہیں کر رہا تھا جب بھی وہ مجھ سے بات کرتا اس کی باتوں میں ایک سرد بن محسوس ہوتا جیسے وہ اپنی باتوں کو جذبات سیاری رکھتا ہو اس کی آنکھوں میں اکثر ایک عجیب سی ویرانی نظر آتی تھی جو مجھے بے چین کر دیتی تھی میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے کھل کر بات کرے گا اور ہمارے درمیان یہ فاصلہ کم ہو جائے گا لیکن سرفراز کے دل میں کیا تھا یہ جاننا میرے لئے ایک مشکل مہمہ بن گیا تھا میں نے خود کو اس سوچ میں گم پایا کہ شاید امیر لوگوں کی زندگی میں ایسے ہی مسائل ہوتے ہیں جہاں جذبات کی جگہ مادیت اور شکوک و شبہات نے لے لی ہو مگر حقیقت یہ تھی کہ میں نہیں جانتی تھی کہ اس خاموشی کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں اور سرفراز کے دل میں کیا چل رہا ہے میرے دل میں ایک انجانہ خوف پیدا ہو رہا تھا کہ کہیں یہ رشتہ محض ایک رسم نہ بن جائے جس میں محبت اور اعتماد کی کوئی جگہ نہ ہو لیکن میں نے اپنے والدین اور بہنوں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ میرے جذبات کی کیا حیثیت ہے شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا یہی سوچ کر میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی بیس دن کے اندر اندر وہ لوگ سادگی سے میرا نکاح کر کے مجھے اپنے ساتھ لے گئے میری شادی کسی دھوم دھام سے تو نہیں ہوئی لیکن اس سادگی میں بھی ایک خاص شان تھی جیسے کسی خاموش دعا کی قبولیت جب میں پہلی بار اپنے نئے گھر میں داخل ہوئی تو یہ گھر میرے خوابوں کا محل محلوم ہو رہا تھا یہ کوئی بہت بڑا محل نہیں تھا لیکن ہر چیز اتنی سلیکے سے سجائی گئی تھی کہ جیسے ہر گوشے میں محبت کی خوشبو بکری ہوئی ہو گھر میں چار کمرے تھے جن میں سے ایک کمرہ میری ساز کا تھا اور ایک سرفراز کا باقی دو کمرے شاید مہمانوں کے لیے مخصوص تھے یا پھر ان کا کوئی اور مقصد تھا جسے میں ابھی تک نہیں جان پائی تھی ہر کمرے کی دیواریں سفید تھیں جن پر نرم رنگوں کے پردے لٹک رہے تھے کمرے میں ایک سکون اور خاموشی تھی جیسے یہاں ہر چیز اپنی جگہ پر بیٹھ کر آرام کر رہی ہو جب میری ساز نے مجھے بتایا کہ یہ کمرہ تمہارے شوہر کا ہے تو وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرا کر یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی ان کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کر دیا اور اپنے آپ میں سمٹی ہوئی اس کمرے کے بیٹھ پر جا کر بیٹھ گئی کمرے کی ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی جیسے کسی نے خاص طور پر میرے آنے کا انتظار کیا ہو بیٹھ کی چادریں نئی تھی اور تکیے پر بھی خوشپو کا ہلکا سا احساس تھا جیسے کسی نے دل سے اسے تیار کیا ہو میرے آنے کا کوئی خاص استقبال نہیں کیا گیا تھا نہ ہی شادی میں ان کے زیادہ رشتہ داروں نے شرکت کی تھی بس دو چار خالائیں تھی اور چند لڑکیاں جو مجھے بیعہ کر یہاں لائی تھی لیکن وہ لوگ بھی وہی سے اپنے اپنے گھروں کو جلے گئے تھے میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی اور خالی پن محسوس ہو رہا تھا حالانکہ میری ساز اور شوہر نے بظاہر کوئی تلخ بات نہیں کی تھی مگر ان کی خاموشی اور سرد مہری نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا گھر آتے وقت بھی کار میں صرف میں سرفراز اور میری ساز تھے نہ کوئی دلہن کی خوشی نہ کوئی حسی مزاق بس ایک خاموشی جو کار کے اندر چھائی ہوئی تھی میں نے اس طوران سرفراز کی طرف کئی بار دیکھا لیکن اس کے چہرے پر کوئی خاص جذبات نہیں تھے وہ بس سامنے دیکھتا رہا جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو یہ لمحے میرے لئے بہت عجیب اور نا آشنا تھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ خاموشی آنے والے دنوں کی علامت ہے یا بس ایک وقتی بات ہے میرے دل میں بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے کیا یہ لوگ واقعی اتنے ہی سادہ اور بینیاز ہیں یا ان کے دلوں میں کوئی چھپی ہوئی بات ہے کیا سرفراز واقعی اس رشتے سے خوش ہے یا وہ بھی میرے جیسے کسی اور کیفیت سے گزر رہا ہے ان سوالات کے باوجود میں نے خود کو اس نئے گھر کی خوشبو میں کھو جانے دیا میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا شاید یہ گھر اور یہ رشتے میرے لیے وہ سکون لے آئیں گے جس کی مجھے ہمیشہ سے تلاش تھی میں کچھ مطمئن تھی کہ کم از کم میرے والدین پر سے ایک بوچ تو کم ہوا میں مسلسل اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ کتنے خوش ہوں گے کہ ان کی بیٹی کی شادی اتنے بڑے گھر میں ہوئی ہے میرے شوہر سرفراز ایک کاروباری آدمی تھے اور یہ بات میرے والدین کے لیے بھی باعث سے فخر تھی اسی دوران سرفراز کمرے میں داخل ہوا اور سلام کیے بغیر ہی سیدھا ساتھ بنے ہوئے واش روم میں جلا گیا جب وہ باہر آیا تو سادھا سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بغیر کوئی بات کیے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھی محبت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ جلد ہی میرے پاس آئیں گے اور مجھے اپنی محبت سے بھر دیں گے مگر سب کچھ میری توقعات کے برعکس ہوا سرفراز کا رویہ کسی اجنبی کی طرح تھا جیسے وہ میرے وجود کو نظر انداز کر رہا ہو میں انتظار کرتے کرتے وہی بیٹھی سو گئی اور جب میری آنکھ کھولی تو وہ سوفے پر لیٹا ہوا تھا صبح جب میری آنکھ کھولی تو میں انہی کپڑوں میں ملبوس تھی جن میں میں یہاں لائی گئی تھی میں نے اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بیک بھی لایا تھا جس میں سارے ہی کپڑے میری حیثیت کے مطابق سادہ تھے میں سوچ میں پڑ گئی کہ آج ولیمہ ہے اور میرے پاس کوئی خاص لباس نہیں ہے میرے ماں باپ نے میری شادی کی کوئی خاص تیاری بھی نہیں کی تھی کیونکہ حالات نے انہیں اس کا موقع نہیں دیا تھا جہیز کا سامان تو دور کی بات تھی میرے والد کی کمائی تو بمشکل ہمارے کھانے پینے کے اخراجات پورے کرتی تھی ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی دل میں ایک عجیب سا دکھ اور مایوس ہی لیے ہوئے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری ساتھ کھڑی تھی انہوں نے میری طرف ایک خوبصورت قیمتی سبز رنگ کا جوڑا بڑھایا اور کہا اسے پہن کر باہر آ جاؤ خوشی سے میرا دل بھر آیا اور میں نے فوراں وہ جوڑا ہاتھ میں لے لیا اس لمحے مجھے لگا کہ شاید میری ساس جیسی نظر آ رہی ہے ویسے ہی دل کی بھی ہوں گی ان کی طرف سے یہ جوڑا ملنا میرے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا تھا کیونکہ میرے پاس اپنی حیثیت کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں نے سوچا کہ شاید میرے سسرال والے میری حیثیت سے واقف ہیں اور وہ میرے ساتھ محبت اور عزت کا برطاؤ کریں گے مگر یہ خوشی اور امید زیادہ دیر تک قائم نہ رہی وقت نے جلد ہی مجھے سب کچھ بتا دیا اور ساس کے چہرے کی ہلکی سی مسکراہت کے پیچھے چھوپے ہوئے تل خقائق آہستہ آہستہ کھلنے لگے ولیمے کے دوران بھی میں نے سرفراس کے رویے میں وہی سرد مہری محسوس کی جو میں نے پہلی رات دیکھی تھی وہ باتیں تو کرتا تھا مگر وہ باتیں میرے دل کو گرمی دینے کے بجائے ایک سرد جھونکے کی طرح محسوس ہوتی تھی یہ احساس کہ میرے خوابوں کا محل شاید حقیقت میں ایک قید خانہ ثابت ہو میرے دل میں دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا ساس کے وہ ابتدائی نرم لہجے اور سرفراس کی خاموشی کے پیچھے کیا راز چھپا تھا یہ جاننا میرے لئے اتنا آسان نہیں تھا مگر وقت کے ساتھ میں نے سمجھنا شروع کیا کہ اس گھر کی جمک دمک صرف ظاہری ہے اور اس کے اندر چھپی ہوئی تلخ حقیقتیں ابھی مجھ پر آشکار ہونا باقی ہیں ولیمہ ختم ہونے کے بعد رات کے وقت جب دروازے پر دستک ہوئی تو میری ساس میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ جتنے بھی زیورات تمہیں تحفے میں دیئے گئے تھے وہ سب مجھے لا دو تاکہ میں انہیں محفوظ جگہ پر رکھوا سکوں میرے دل میں ہلکی سی الجھن تھی لیکن میں نے خاموشی سے ساری زیورات ان کے حوالے کر دیئے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان کے بڑے منصوبے کا حصہ تھا اگلی رات میں پھر سے سرفراز کی محبت اور توجہ کی منتظر تھی دل میں امید کی ایک کرت تھی کہ وہ آج ضرور میرے پاس آئیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سرفراز جیسے مجھ سے بلکل بے پروا تھے جس سے میرے دل کو شدید دکھ پہنچا پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید وہ کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے وقت نہیں دے رہے مگر دن گزرتے گئے اور یہ خیال غلط ثابت ہوا ان کا یہ رویہ میرے دل میں عجیب سی بے جینی پیدا کر رہا تھا میری ساز جو بظاہر مجھ سے محبت کا مظاہرہ کرتی تھی میری اترتی ہوئی حالت کو دیکھ کر فوراں بھاپ گئی وہ میرے چہرے پر چھپی مایوسی اور غم کو دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ سرفراز کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے اگلے دن انہوں نے سرفراز کو اپنے کمرے میں بلایا اور بڑے تحمل سے کہنے لگی سرفراز اپنی دلہن کو جتنا جلدی ہو سکے اپنا لو اس کی جذبات کو سمجھو اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو سرفراز غصے سے آگ بگولہ ہو گئے اور چیخنے لگے میرے لیے ایک کباریے کیا دنیا میں لڑکیوں کی کمی تھی ان کے یہ الفاظ سن کر میرا دل دہل گیا میری ساس نے ان کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تم میرے مقصد کو ابھی نہیں سمجھ رہے ہو لیکن آہستہ آہستہ تمہیں سب سمجھا جائے گا اس لڑکی کے ساتھ تمہارا رویہ درست ہونا چاہیے کیونکہ ابھی وہ نئی نئی آئی ہے اور اس کے دل میں بہت سے خواب اور امیدیں ہیں تمہیں اسے وقت دینا چاہیے اور اس کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے ان کے الفاظ نے سرفراز کو تو شاید نہ سمجھایا ہو لیکن مجھے یقین تھا کہ میری ساس کے اس کہنے کے پیچھے کوئی بڑی بات چھپی ہے میری ساس کو ہر وقت پیسوں کی فکر لگی رہتی تھی گویا ان کے دل و دماغ میں ہر وقت روپے کی گھنٹی بچتی رہتی تھی وہ سرفراز سے مختلف بہانے بنا کر پیسے نکلواتی اور انہیں اپنے پاس جمع کرتی رہتی تھی گھر کا اوپر والا حصہ بھی خالی پڑا تھا جسے وہ کرائے پر چڑھانا چاہتی تھی سرفراز اور ان کے درمیان اس بات پر گئی بار بحث ہو چکی تھی سرفراز ہمیشہ انہیں سمجھاتے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں لیکن ساس کا کہنا تھا کہ اگر کوئی کرائے دار آئے گا تو ہمارے ہاتھ چار پیسے آئیں گے ہمارا کیا جائے گا مگر سرفراز اس پر ہرگز رضا مند نہیں ہوتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ کسی غیر کو گھر میں لانا مسائل کو جنم دے سکتا ہے میری شادی کو ابھی چار ماہ ہی گزرے تھے کہ میری ساس نے گھر کا ہر چھوٹا بڑا کام میرے سپورٹ کر دیا تھا گویا میں ان کے لیے ایک نئی نوکرانی بن گئی تھی میں صبح و صویرے اٹھ کر ناشتہ بناتی پھر دوپہر اور رات کا کھانا بھی میرے ذمہ ہوتا گھر کی صاف صفائی کا بھی کوئی چھوٹا کام چھوڑا نہیں جاتا تھا یہاں تک کہ اکثر میری ساس اپنے پرانے صندوقچے بھی مجھ سے صاف کرواتی یہ سب کرتے کرتے میں تھک جاتی لیکن میری ساس کو یہ بات بلکل نہیں سمجھاتی تھی ان کا خیال تھا کہ ایک غریب لڑکی کو بیعہ کر لاؤں گی تو اس کے گھر کے سارے کام کاج کرواؤں گی اور شاید یہی ان کا اصل مقصد تھا وہ صفائی کی بھی بہت بابند تھی اور روزانہ مجھ سے سارے گھر کو پوچھا لگواتی تھی وہ ہر چیز کو دوبارہ صاف کرواتی تھی چاہے اس کی ضرورت نہ ہو صفائی کے کام کرتے کرتے میرے ہاتھ پیٹ درگ کرنے لگتے تھے اور میں اتنی تھک جاتی تھی کہ رات کو بستے پر گرتے ہی گہری نیند سو جاتی تھی میری تھکاوٹ کا یہ عالم تھا کہ مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا تھا کہ میرا شوہر کب گھر واپس آیا اور کب چلا گیا یوں لگتا تھا کہ میری زندگی صرف کام کاج میں گزر رہی ہے اور میری ساس کی یہ سوچ کہ گھر کا کام کسی اور کو کیوں دیا جائے جب ایک بہو موجود ہے میرے لیے مزید بوجھ بن رہی تھی ان حالات میں میں نے اپنے دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن میری اندرونی کشمکش اور ساس کے روئیے نے میرے دل میں ایک عجیب سی بیچینی پیدا کر دی تھی جس سے نمٹنے کے لیے مجھے اپنے اندر حمد پیدا کرنا ضروری تھا میں سوچتی کہ شاید میری ساس کے روئیے کے پیچھے کوئی وجہ ہو یا شاید وہ بھی کسی خوف یا تجربے کا شکار ہو لیکن میری امیدیں دن بدن دم توڑتی جا رہی تھی میں ہر وقت سرفراز کی توجہ کی منتظر رہتی کہ کب وہ مجھے ایک پیار بھری نگاہ سے دیکھیں میرا حسن بے مثال تھا اور مجھے یقین تھا کہ مجھ میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی پھر بھی نہ جانے کیوں سرفراز کی نظر مجھ پر جاتی ہی نہیں تھی شاید یہ اس لیے تھا کہ میں ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی اور یہ بات سرفراز کے دل میں بیٹھ گئی تھی یا شاید وہ کسی اور لڑکی سے محبت میں مبتلا تھے یہ خیال بھی اکثر میرے دل کو کچھوکے دیتا تھا سرفراز تو مجھ سے زیادہ بات جیت بھی نہیں کرتے تھے کہ میں ان کو سمجھ سکوں ان کے روئیے کی سرد مہری میری سمجھ سے باہر تھی اور میں اکثر سوچتی کہ اگر سرفراز نے کبھی مجھے ایک موقع دیا ہوتا تو شاید وہ دیکھ سکتے کہ میں ان کے لیے کتنی مخلص ہوں جب وہ گھر آتے تو میں بہانے بہانے سے ان کے آگے چائے لے کر جاتی اور ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتی مگر ان کا اکھڑا ہوا رویہ مجھے وہاں سے چلے جانے پر مجبور کر دیتا تھا مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں نے بڑی حمد جمع کر کے ان سے پوچھا کہ کیا وہ مجھ سے خوش نہیں ہے یا میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے سرفراز نے مختصر جواب دیا کہ نہیں کچھ نہیں اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے ان کی بے روخی نے میرے دل کو مزید بوجھل کر دیا میرے دل میں ہزاروں سوالات تھے لیکن ان کے رویہ نے مجھے ہر بار خاموش رہنے پر مجبور کر دیا میرے دل میں یہ بھی خیال آتا کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ سرفراز کی بے اعتنائی بڑھتی جا رہی تھی میں اپنے دل کی باتیں اپنی ساتھ سے بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ تو شروع ہی سے میرے بارے میں کچھ اچھی رائے نہیں رکھتی تھی ان حالات میں میں نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی اور دعا کی کہ شاید سرفراز کو میری قدر کسی دن محسوس ہو جائے مگر یہ امید بھی وقت کے ساتھ دندلاس ہی گئی اس کا یہ رویہ میرے دل میں تنہائی کا احساس پڑھاتا جا رہا تھا جہوارہ بنے گی یا نہیں میری جوانی ترس ترس کر گزر رہی تھی سرفراز کی سرد مہری اور ساس کی کڑی نگرانی میں میں خود کو تنہا اور قید میں محسوس کرنے لگی تھی میری ساس اکثر مجھے اپنے ماں باپ سے ملنے سے بھی روک دیتی تھی تاکہ میں اپنی زندگی کے مسئلے مسائل ان کو نہ بتا سکوں ان کی نظر میں میری ہر حرکت پر نظر رکھنا ضروری تھا جیسے میں کوئی خطرناک راز چھپائے ہوئے تھی میں نے جلد ہی سمجھ لیا کہ اپنی پریشانیاں اپنے والدین تک پہنچانا بے سوٹ تھا وہ پہلے ہی میری بہنوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان تھے اور ان کے گھر میں غربت کی بڑی پریشانی تھی میں ان کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لیے میں نے اپنی ساس کی بات مانتے ہوئے خود کو اپنے والدین سے دور کر لیا اور بہت کم ہی ان سے ملتی تھی ان چار ماہ کے عرصے میں میں صرف دو بار اپنی ماں سے ملنے گئی تھی اور وہ بھی بہت مختصر وقت کے لیے ہر بار جب میں اپنی ماں کے گھر جاتی سرفراز جلد ہی مجھے لینے آ جاتے جیسے وہ میرے وہاں ہونے سے بے چین ہو جاتے تھے سرفراز کو شاید یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ میں اپنی ماں کی طرف جاؤں ان کی بڑی سی گاڑی میرے مائکے کی تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے ان کو پریشان کرتی تھی اور وہ مجھے اکثر ڈانٹ دیتے تھے کہ کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی ان کا کہنا تھا کہ کس چیز کی کمی ہے گھر پر کہ تم وہاں جانے کی بات کرتی ہو میں ان کی بات سن کر خاموش ہو جاتی اور میری خاموشی ان کے غصے کو مزید بھرکاتی ہر بار جب میں ماں سے ملنے جاتی میری ماں کی آنکھوں میں سوال ہوتے لیکن میں نے کبھی ان سوالوں کے جواب نہیں دیئے میرے دل میں ایک چور سا بیٹھ گیا تھا کہ اگر میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا تو وہ مزید پریشان ہو جائیں گی اور یہ میں کسی صورت نہیں ہونے دینا چاہتی تھی میری ماں نے کئی بار میری آنکھوں میں چھپی اداسی کو محسوس کیا لیکن میں نے ہمیشہ مسکرا کر ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اب میں نے مائے کے جانے کی ضد کرنے سے گریز کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میری ضد سے کچھ حاصل نہیں ہوگا میرا دل چاہتا تھا کہ سرفراز اور میری ساز میری قربانیوں کو سمجھے لیکن یہ صرف ایک خواب تھا میری خواب میری امیدیں سب کچھ ایک خاموشی میں دب گئے تھے اور میں ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور تھی جو میں نے کبھی نہیں چاہی تھی میری جوانی ترس ترس کر گزر رہی تھی اور میں صرف اپنے دل کی باتیں اپنے خدا سے کرتی تھی کہ شاید وہ میری دعا کو سن لے اور میری زندگی میں کوئی خوشی کی کرن لے آئے سرفراز اب سارا دن دفتر میں مصروف رہتے تھے اور رات کو دس یا گیارہ بجے گھر آتے تھے میں ان کے انتظار میں پلکیں بچھائے رہتی تھی مگر ان کی بے توجہی میرے دل کو چیر کر رکھتے تھی میری ساس اکثر اپنی سہیلیوں اور رشتہ داروں کی یہاں جاتی تھی ان کی خوشی اور غم میں شرکت کرتی تھی مگر مجھے کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں لے جاتی شاید ان کو لگتا تھا کہ میرا وہاں کوئی کام نہیں اب بھی میری ساس کی بھانجی کی شادی تھی اور وہ وہاں شرکت کے لیے گئی ہوئی تھی جاتے وقت انہوں نے خاص طور پر تاقید کی تھی کہ میں گھر کا خیال رکھوں اور کسی لمحے بھی گھر کو اکیلا نہ چھوڑوں میں نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی حالانکہ میرے دل میں ایک نامعلوم خوف موجود تھا سرفراز نے مجھے ابھی تک نہیں اپنایا تھا اور میں ان کے لیے ایک غیر ضروری چیز تھی جیسے میں صرف گھر کے کاموں کے لیے لائی گئی تھی میں دل ہی دل میں سوچتی کہ شاید ان کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے مگر وہ وقت نہیں آیا تھا ان کی سرد مہرینے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور میں صرف ان کی محبت کی منتظر تھی آج بھی رات کے وقت جب دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو میرا دل تھک سے رہ گیا یہ وقت سرفراز کے آنے کا نہیں تھا اور نہ جانے کیوں میرا دل اتنا بیچین تھا میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر میں ٹھٹک گئی اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو اس نے بتایا کہ وہ ہمارا نیا قرائدار ہے میں نے اسے اندر آنے کا کہا اور اس نے بتایا کہ میری ساتھ سے اس کا معاہدہ تیہ ہوا ہے کہ وہ ہمارے اوپر والے پورشن میں رہائش کرے گا وہ یہاں کسی نوکری کے سلسلے میں آیا ہے اور اسے جگہ کی ضرورت تھی نہ جانے کیوں اس نوجوان میں ایک عجیب سی کشش تھی جیسے اس کی موجودگی میں ایک انوکھا جادو بسا ہوا ہو اس کی آواز میں بھی ایک نرمی اور گرمی تھی جو میرے دل کو چھو گئی تھی اس نے مجھے اپنی باتوں سے مطمئن کرنے کی کوشش کی تاکہ میں گھبرانا جاؤں اور میں نے بھی اس کی باتوں میں چھپی مروت کو محسوس کیا اس کی موجودگی میں میرے دل میں عجیب سی بہچینی تھی جیسے کسی بھید بھرے راز کا پردہ کھلنے والا ہو میں نے اسے اوپر والے پورشن کا راستہ دکھایا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ شخص کون ہے اور اس کی زندگی میں کیا مقاصد پوشیدہ ہیں شاید یہ قرائدار میری زندگی کے کینویس میں کوئی نیا رنگ پھرنے والا تھا یا پھر یہ بھی میری زندگی میں ایک عارضی مور ثابت ہوگا جب وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا تو میں دل میں ایک انجانی امید کا دیپ جلتہ محسوس کر رہی تھی جیسے میرے اندھیرے میں کوئی روشنی آ رہی ہو رات کو میں نے سرفراس کا کھانا گرم کر کے ہارٹ پورٹ میں ٹیبل پر رکھ دیا تھا میری آنکھیں دیر تک جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی اور تھکر نے جسم کو نڈھال کر رکھا تھا میں نے سرفراس کے انتظار میں خود کو مزید بیدار رکھنے کی کوشش کی مگر نیند نے مجھ پر غلبہ پا لیا اور میں بستر پر لیٹ کر گہری نیند سو گئی سونے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اپنی نرم انگلیاں میرے بالوں میں پھیر رہا ہو کسی کے لمز کے خوشبو میں بہت قریب سے محسوس کر سکتی تھی جیسے وہ میرے سرہانے بیٹھا ہو اس کے ہاتھ کی نرمی اور گرمی میرے اندر عجیب سی راحت بھر رہی تھی کسی کے نرم ہاتھوں کی جنبش میرے پیروں کو دبا رہی تھی اور میری تھکن اترتی جا رہی تھی یہ لمز ایسا تھا جو مجھے نہایت ہی سکون پہنچا رہا تھا گویا کسی نے میرے سارے دکھ تھرڈ چرالیے ہو اس لمحے کی خوبصورتی اور سکون کے احساس نے میرے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لے لیا اس سے پہلے کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا سرفراز سے تو یہ امید میں رکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح کا خیال رکھیں گے ان کے پاس میرے لیے کبھی وقت نہیں ہوتا تھا نہ ہی وہ اس طرح کی محبت بھری توجہ دینے کے عادی تھے مگر آج اس لمز نے مجھے حیران کر دیا تھا جیسے کوئی خاص وجود میرے قریب آ کر میری دیکھ پھال کر رہا ہو نیند کے غلبے میں میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی کہ میں دیکھ سکوں کہ یہ وجود کس کا ہے میں چاہتی تھی کہ آنکھیں کھول کر جان سکوں کہ میرے اتنے قریب کون موجود ہے مگر میری پلکیں جیسے بھاری ہو گئی تھی اور میں بے خودی کی حالت میں تھی اس لمز کی محبت اور سکون نے مجھے کسی خواب کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا میرے دل میں ایک انجانی خوشی کا احساس جاگا جیسے کوئی میرے لیے بہت خاص ہو اور میرے آس پاس موجود ہو شاید یہ میری تنہائی کا اثر تھا یا پھر کوئی نیا احساس جو مجھے خوش کر رہا تھا میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ یہ سب شاید میرے ذہن کا کوئی کھیل ہے مگر اندر ہی اندر میں اس لمحے کو محسوس کر رہی تھی یہ لمحہ میرے لیے بہت قیمتی تھا جیسے کسی نے میری زندگی کے خالی پن کو کچھ پل کے لیے بھر دیا ہو یہ سوچتے ہوئے میں پھر نیند کی آغوش میں چلی گئی اس لمز کی خوشبو اور سکون کو اپنے ساتھ لیے یہ لمز میرے خوابوں میں بھی میری رہنمائی کر رہا تھا اور میرے دل کو کسی انجان خوشی کا احساس دلا رہا تھا اگلی صبح میں نے سوچا کہ سرفراز کو اس نئے قرائدار کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ وہ بھی اس کی موجودگی سے واقف ہو جائیں لیکن جیسے ہی صبح ہوئی سرفراز کو ایک ضروری میٹنگ کے لیے جلدی سے دفتر جانا پڑا میں نے ان سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں پایا اور وہ اجلت میں گھر سے نکل گئے جب میں صبح اٹھ کر ناشتہ بنانے لگی تو میرے دل میں عجیب و غریب سوالات جنم لے رہے تھے میں سوچ رہی تھی کہ اس قرائدار کے کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوگا اوپر تو کوئی باورچی خانہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے اسے کوئی کھانہ لے جاتے ہوئے دیکھا تھا کیا وہ باہر سے کھانہ کھا کر آئے گا یا پھر اسے نیچے آ کر ہم سے مدر لینی ہوگی ان سوالات نے میرے ذہن میں حل چل مچا دی تھی میں نے کبھی اس طرح کے معاملات نہیں دیکھے تھے اس وجہ سے میں ان سب سے انجان تھی میرے تجربات میں یہ پہلی بار تھا کہ کوئی غیر شخص ہمارے گھر میں مستقل طور پر رہائش بزیر ہونے جا رہا تھا میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ صرف ابتدائی فکر تھی اور وقت کے ساتھ سب کچھ معمول پر آ جائے گا پھر بھی ایک انجانہ خوف دل کے کسی کوشے میں چپکا ہوا تھا کہ کہیں یہ قرائدار میرے لیے مزید مسائل نہ پیدا کر دے میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ سب کچھ اچھے سے ہو جائے اور کوئی نئی پریشانی کھڑی نہ ہو ساتھ ہی میں نے فیصلہ کیا کہ اگر اس قرائدار کو کوئی ضرورت ہو تو میں اسے اپنے حصے کا تعاون ضرور فراہم کروں گی تاکہ اس کی رہائش یہاں آسان ہو سکے اس دوران میں نے محسوس کیا کہ اس نئے قرائدار کی موجودگی میں میرے اندر ایک بیچینی پیدا کر دی تھی جیسے میری زندگی میں کچھ نیا ہونے والا ہو شاید یہ قرائدار میری زندگی کے رنگین کینوز میں ایک نیا رنگ بھرنے والا تھا یا پھر یہ بھی میری زندگی میں ایک آرزی مور ثابت ہوگا تھوڑی ہی دیر بعد وہ قرائدار جس نے اپنا نام ارمان بتایا تھا اپنے ساتھ کچھ فائلیں لے کر نیچے آیا میں نے رسمی طور پر ان سے چائے کا پوچھا تو وہ کہنے لگے نہیں آپ کو زہمت نہیں دوں گا میں چائے کسی ہوتل پر پی لوں گا آپ کا شکریہ ان کا لہجہ نرم اور شائستہ تھا مگر انہوں نے مجھ سے کوئی تعرف نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی کوئی اور بات کی تھی ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو میرے دل کو بے چین کر رہی تھی نہ جانے کیوں اس پر نظر پڑتے ہی مجھے رات والے واقعے کی یاد آگئی وہ لمس اور خوشبو جیسے ابھی تک میرے ارگد موجود تھی جیسے کوئی میری حفاظت کے لیے رات بھر جاگتا رہا ہو میرا دل تیز تیز تھڑپنے لگا اور میں نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اس کی خوشبو میں بخوبی محسوس کر رہی تھی وہی خوشبو جو رات کو میرے بالوں میں بکھری ہوئی تھی میرے ذہن میں سوالات کا ایک توفان برپا تھا میرا دل کہہ رہا تھا کہ رات اسی شخص کا لمس میرے قریب تھا لیکن دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا سرفراز تو میرے ساتھ ہی سوتے ہیں پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ سرفراز کی موجودگی میں وہ میرے کمرے میں آیا ہو میں خود سے سوال کر رہی تھی ارمان کی موجودگی نے مجھے ایک عجیب سی کشش میں جگڑ لیا تھا جیسے وہ میری زندگی میں کوئی خاص مقام رکھتا ہو اس کی آنکھوں میں چھپے رازوں کو جاننے کی خواہش نے میرے دل کو ملزید بیچین کر دیا تھا میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ سب میرے ذہن کی اختراح ہے مگر دل کی دھڑکن کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی ارمان کے جانے کے بعد بھی میں اسی کشمکش میں مبتلا رہی میں نے سوچا کہ شاید یہ میری دنہائی کا اثر ہے یا پھر کوئی نیا احساس جو مجھے خوف صدا کر رہا ہے لیکن اس واقعے نے میرے دل میں ایک انجان سوال چھوڑ دیا تھا جس کا جواب ڈھوننا میرے لئے ضروری ہو گیا تھا یہی سب کچھ سوچتے سوچتے میں نے ناشتہ ختم کیا اور گھر کی صاف صفائی میں جد گئی اس بات سے بھی پریشان تھی کہ جب اجانک سرفراز کو اس بارے میں بتا چلے گا کہ کوئی نیا قرائدار ہمارے گھر میں رہنے لگا ہے تو وہ مجھ سے بہت خفا ہوں گے مگر اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں تھی یہ قرائدار امہ کا بلائی ہوا تھا سو اس میں مداخلت کی اجازت مجھے نہیں تھی دوپہر کے وقت پرمان گھر میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بہت سارے پھل وغیرہ تھے اس نے آ کر وہ ٹیبل پر رکھے میں نے ان سے کہا کہ یہ سب کچھ کیوں انہوں نے کہا کہ آپ دن بھر اتنا کام کرتی ہیں تھک جاتی ہیں آپ کو ان سب کی ضرورت ہے ان کا یہ مہربان رویہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی آج تک سرفراز تو میرے لیے کوئی چیز نہ لائے تھے اور اب یہ انجان شخص میرے بارے میں ایسا سوچ رہا تھا کہ میں تھک جاتی ہوں گی اور مجھے ان سب پھلوں کی ضرورت ہوگی میں نے ان سے کہا کہ میں اس گھر کی بہو ہوں یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھنا اور یہ بھی کہ میرا شوہر نہائیت شکی مزاج انسان ہے اگر انہوں نے یہ سب کچھ کرتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا تو وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اور میرے پاس اس گھر کے علاوہ دوسرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے وہ مسکرائیا اور کہا کہ آپ کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ہر چیز سنبھال لوں گا میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے خدا جانتا ہے یہ کہتے ہوئے وہ اوپر جلا گیا جب اس نے خدا کا ذکر بیچ میں لیا تو مجھے اس پر یقین ہو گیا کہ وہ کوئی برا شخص نہیں ہے دوپہر کا کھانا بنا کر میں اسے دینے کے لئے گئی تو وہ نماز میں مشغول تھا اس سے ثابت تھا کہ وہ ایک باکردار شخص ہے اور نیک دل ہے میں نے کھانا اس کی ٹیبل پر رکھا اور فوراں نیچے اتر آئی سرفراز دوپہر کا کھانا دفتر میں ہی کھاتے تھے آج میں نے سرفراز کے سارے کپڑے نکال کر دھونے کا ارادہ کیا تپتی دوپہر میں میں کپڑے دھو کر تھک کر نڈھال ہو گئی اور آ کر سوفے پر لیٹ گئی نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہ جلا دھکن سے میرا سارا وجود چور چور ہو رہا تھا پھر سے مجھے ایسا محسوس ہوا جسے کوئی میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہو اور اپنے نرم ہاتھوں سے میرے وجود کو سہلا رہا ہو جس سے میری دھکن کافی حد تک دور ہو گئی تھی اس خوشبو کا احساس بہت عجیب سا اور دل کو بھا جانے والا تھا جس محبت کی توقع میں سرفراز سے کر رہی تھی وہ مجھے اب اس نیند کی آغوش میں محسوس ہو رہی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مغرب کے وقت میری آنکھ کھولی تو ارمان میرے سامنے کھڑا تھا اسے دیکھ کر میں بہت خوفزدہ ہو گئی اور فوراں اپنے کپڑے درست کرنے لگی اس نے فوراں سے اپنی نظریں پھیلنی اور کہنے لگا میں بس یہ برطن رکھنے آیا تھا میں کسی ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں آٹھ بجے تک واپس آ جاؤں گا آپ کو میری وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو اس لیے یہ بتانے آیا تھا میں اس کے کسی سوال کا جواب دینے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں تھی مجھے حیرت تھی کہ کوئی انجان شخص مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا اور میں بے خبر نیند کی آغوش میں اس صوفے پر ہی لیٹ گئی تھی مجھے اپنی بیوقوفی پر پچتاوا ہو رہا تھا جب میں نیند سے اٹھی تو میرا سارا وجود بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا میں نے جلدی سے رات کے کھانے کی تیاری کی میں نے آج گڑا ہی گوشت بنایا اور ساتھ بریانی اور رائتہ وغیرہ بھی میں نے ارمان کا کھانا بھی ایک پلیٹ میں نکالا اور اس کے کمرے میں رکھائی کھانا کھانے کے بعد میں خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی اپنے کمرے کی تھوڑی بہت صاف صفائی کی اور پھر میں سرفراز کا انتظار کرنے لگی میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ آج سرفراز کو اس قرائدار کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ اگر ان کو اچانک بتا چلے تو ان کو مجھ پر غصہ نہ آئے میں ان کے غصے سے بہت ڈرتی تھی کیونکہ میرے پاس واپسے کا کوئی راستہ نہیں تھا رات کو جب سرفراز گھر آئے تو میں نے ان کو بتا دیا کہ امہ نے نیا قرائدار رکھا ہے پہلے تو وہ بہت غصہ ہوئے پھر کہنے لگے کہ امہ کو کون سمجھائے میں نے کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ قرائدار رکھنے کی کیا ضرورت ہے اور اس بات کا دھیان رکھنا کہ تم اس کے سامنے کم سے کم جاؤ میں نے اس بات میں سر ہلایا سرفراز بہت تھکے ہوئے تھے اس لئے لیٹ گئے اگلے دن جب امہ گھر آئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا بلائیا ہوا قرائدار پچھلے چار دنوں سے یہاں پر رہائش بزیر ہے یہ سن کر امہ اوپر کے پورشن کو چلی گئی واپس آ کر حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی اوپر تو کوئی نہیں امہ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی پھر ان سے کہنے لگی شاید وہ کسی کام سے باہر گیا ہو امہ مطمئن ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی میں وہی کھڑے کھڑے امہ کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور پھر اوپر کو چلی گئی تاکہ وہاں سے میلے برطن وغیرہ سمیٹ کر لاؤں جب میں اوپر گئی تو ارمان مسلح پر بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا میں نے اس سے کہا ابھی تو امہ آپ کو دیکھنے آئی تھی اور آپ انہیں نظر نہیں آئے کیا آپ واشروم وغیرہ گئے تھے وہ میری بات پر مسکر آیا اور کہنے لگا کہ میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہوں جو صرف نیک دل لوگوں کو ہی نظر آتا ہوں میں یہاں تمہاری مدد کو آیا ہوں تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی تم ایک نیک دل لڑکی ہو میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہارے آس پاس رہوں گا اس کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا کہ وہ میرے علاوہ کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا مگر دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ کوئی یہاں پر میرا خیال رکھنے والا بھی موجود ہے میں ہر کھانے سے ارمان کے لیے اس کا حصہ نکال کر اوپر والے کمرے میں چھوڑ آتی تھی وہ اکثر میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا اور میرا خیال رکھتا تھا ہمارا تعلق پتہ نہیں کیسا تھا مگر ارمان ایک نیک دل لڑکا تھا مجھے اس سے نقصان کا کوئی خوف نہیں تھا ارمان کے ساتھ ساتھ میں نے بھی پانچ وقت نماز پڑھنا شروع کر دی تھی ارمان نے مجھے سکھایا کہ کس طرح صبر اور عبادت اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ